اسلام علیکم پیاری ویورز کیا حال ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کے فضل سے میں بے شکر اللہ میاں کا ٹک ٹاک ہوں تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری سندے کی روٹین کیسی ہوتی ہے تو آج ہے سندے میں نے پہلے پڑھی نماز پھر پڑھا قرآن پاک تقریباً تین چار گو پڑھے ہیں تو میری ہسپینڈ بھی نماز پڑھ کے سو گئے ہیں تو اب میں نے نماز بھی پڑھ لی قرآن پاک بھی پڑھ لیا انہوں نے بھی نماز پڑھ لیا لیکن اب ہم دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ تو بہت لیٹ اٹھیں گے ویسے منڈے سے فرائیڈی تک بچے اکثر ساڑھی سات بجے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سکول جانا ہوتا ہے تو آج ہے سندے تو سندے کو وہ اٹھیں گے تقریباً یارہ بارہ بجے تاک اٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم ناشتہ کریں گے تو ہم تو نہیں اتنی دیر بھوک برداشت کر سکتے ہم نے نماز اور قرآن کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم ناشتہ بنا لیتے ہیں الکاسہ ناشتہ کر لیتے ہیں پھر ہم بھی سو جائیں گے پھر جب بچے اٹھیں گے تو پھر ہم ناشتہ کر لیں گے دوسرا ہیوی جو ہوتا ہے جو جٹ لو کرتے ہیں روٹی اور سالن اور جو بھی ملا آملیٹ پراثہ وغیرہ جو بھی ہوا وہ ناشتہ کریں گے تو تقریباً ٹائم آپ چک کریں ٹائم ہو گیا آٹھ بچ کے پچیس منٹ یہ صبح کا ٹائم ہے تو میں آشتہ اس لئے بول رہی ہوں کیونکہ میرے بچے بھی سوئے ہوئے ہیں لوڈے کہنا ہے کہ ماما پتا نہیں کیا کر رہی ہے تو اس لئے لائٹ کرتے ہیں بند اور چپکے سے ان کے کمرے کی جانے پہ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میں نے ادھر بھی جا کے بولنا نہیں یہ خموشی سے تھوڑی تھوڑی ویڈیو بناؤں گی تو پھر میں جاؤں گی چائے بنانے پہلے ہم اوپر والے کمرے میں جاتے ہیں چلیں جی سٹارٹ چھوڑی میں بنا رہی ہے چائے دھوٹ میں پتی ڈالی ہے بس دو کپی بنانے تھے تو چائے میری بننے والی ہے میں کپ میں ڈالنے لگی ہوں چوڑا کرتے ہیں بند چائے میں نے ڈال دیا کپ میں اور اب میں رکھنے لگی ہوں یہ راسکیک ہے چھوڑے سے رہ گئے ہیں ختم ہوگے پڑے ہیں میں نے کہا چلو یہی بہت ہے تھوڑی تھوڑے لینے ہیں بچے پھوڑے دوسرے کھا لیتے ہیں چھوٹے بیس نہیں کھاتے ہیں چھوڑو یہی بہت ہے تو اب میں لے کے جاری ہوں ناشتہ اپنی ہس بینٹ کے لیے ہم دونوں چائے پیئیں گے ناشتہ کریں گے ہم بھی سو جائیں گے تو ٹھیک ہے میں نے پہلے نماز پڑی قرآن پاک پڑا اور بچوں کے کمرے کا تھوڑا سا view دکھایا آپ کو تو پھر چائے بنا ہی ہے چلیں چلتے ہیں چائے لے کر مجھے فون بندی کرنا پڑنا ہے کیونکہ میرے ہاتھ فارغ نہیں اور یہ ہے میرے بیٹی کا کمرہ وہ بیتر سویا ہوا تھا تو وہ چلا گیا ہے واش روم میں تو ادھر ہمارا واش روم ہے تو وہ واش روم میں گیا ہے یہ تھی میری سنڈے کی روٹین تو آپ نے بتانا ہے میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کرنا شیئر کرنا سسکرائب کرنا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تو یہ ہمارے تین کمرے تھے یہ میری فیملی تھی دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اس بینڈ بھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں لیکن وہ ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے تو چلیں ٹھیک ہے پھر ماشاءاللہ ہمیں یاد رکھنا ہم تو اب سونے لگے ہیں بھائے یہ ہے میری بیٹے کا کمرہ یہ ہے اس کی علماری ہے اس کے کپڑے اگر تھا کچھ اس کا یہ وہ میں ویڈیو بنا رہی تھی تو اس کو پتا چل گیا ہے تو وہ اٹھ کے واشروہ میں چل گیا ہے میں نے کہا چلو میں پھر بھی بنا لیتی ہوں تو ابھی وہ آ کے سو جائے گا دوبارہ تو ناشتہ ہو جائے رہا انہوں نے نہیں کرنا ناشتہ ہم نکال لیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا سسکرائب کرنا اور مجھے بتانا کہ میری یہ والی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ تو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا میں ابھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھتی ہوں ویڈیو بھی ہماری بن گئی تو اب میں چلتی ہوں سونے کے لیے سوتے ہیں پھر اٹھیں گے دو تین گھنٹے بعد پتہ نہیں مجھے تو نید آئے جا نہ آئے باقی تو سو جاتے ہیں میں ایک دفعہ اٹھ جاؤں تو مجھے نید نہیں آتی دوبارہ میں پھر ویسے مومبیل وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں چلیں ٹھیک اللہ حافظ